بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد اور آج ایک اور زبردست قسم کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے ابھی جہاں پہ میں موجود ہوں یہ ہمارے علاقے کے اندر کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ آگئی ہیں تو جگہ جگہ پہ اس طرح تربوز فریش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کے اندر جو گرمی کا توڑ تربوز کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو آج ہم نے آپ کو تربوز کا شربت بنانے کی ریسپی بتانی ہے جیسا کہ آپ نے اگر پیا نہ ہو تو ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی وارٹر پمپ کا بڑا فیمس تربوز کا شربت ہے کراچی کا تو اسی ریسپی کو بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کس طرح بنایا جاتا ہے اسی وجہ سے میں موجود ہوں ابھی تربوز لینے کے لیے یہاں سے تربوز فریش قسم کے خریدیں گے اور پھر جا کے ان کا شربت بنائیں گے یہ جو ہے ملسی کا بڑا فیمس تربوز ہے جو کہ اپنی مٹھاس اور اپنے جو ایک ذائقے کی وجہ سے بڑا مشہور ہے لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں اور ادھر آ کے مختلف علاقوں کے اندر سیل کرتے ہیں اب چھوٹی سی پچان آپ کو بتا دیتے ہیں کہ صحیح تربوز کس طرح کا ہوگا تو ایک ادھر سے اٹھاتے ہیں تو اس کا جو یہ بھائی صاحب ہے ادھر بڑا اچھا انہوں نے طریقہ بتایا کہ اگر آپ خریدنے پہ جاتے ہیں تو کس طرح بتا چلے گا کہ جو تربوز ہے اس کا چھلکا پتلا ہونا چاہیے اور اس کے اگر آپ ہاتھ مارتے ہیں تو آواز ہے وہ اچھی آنی چاہیے کڑک آباز ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ تو یہ ماشاءاللہ سے اچھا تربوز لگ رہا ہے اسی طرح کہ تین چار تربوز اسے نکال کے لے جا کے اندر شربت بنائیں تو کچھ چیزیں ہیں جن کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا باقی بہت آسان ریسپی ہے میں نے کافی بڑا برتن لیا ہے جس کے اندر ہم نے جوس بنانا ہے تو اس کے اندر کچھ پندرہ لیٹر کے قریب میں نے جو فلٹر کا پانی ہے وہ لے لیا ہے سب سے پہلے کافی ساری برف چاہیے ہمیں کیونکہ ہم نے اس کو اچھا خاصا تھنڈا کرنا ہے تو اسی حساب سے جو ہے کافی زیادہ برف کی ضرورت پڑے گی تو برف پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ پانی ڈھنڈا ہوتا رہے یہ برف کو میں نے اچھی طرح دھون لیا کیونکہ یہ آتی ہے کارخانوں سے تو اوپر کافی زیادہ ڈسٹ اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں تو برف کو اگر گھر کی ہی ڈسٹ کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا باقی آپ اس کو اچھی طرح دھون کے یہ ساری برف اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ بلکل چل ہونا چاہیے اس کو کیونکہ پانی پر آپ ڈالیں گے کارچی کا کیا کروین Holiday کی کارچی کا مشہور جوز ہے اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی وفظہ کے اندر شربت بناتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے تربوز کے چنکز ہوتے ہیں تو اسی لیے جو ہے ایدھر میرے پاس فریش تربوز ہوتے ہیں بڑے اچھے زبردست قسم کے ان کو کٹیں گے اور ان کے بریق چنکز بنائیں گے تو تربوز لے لینا آپ نے اور اس کو جو ہے ہم کٹیں گے کٹنے کا سٹائل کوئی بھی ہو میٹر نہیں کرتا کیونکہ کٹنا تو ہم نے تربوز ہی رہا ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا تازہ تربوز ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تربوز باسی نہ ہو وہ بڑا برا اگزائکہ دے گا اور اس طرح جو ہے اس کے آپ باری باری ہم تربوز کو کٹ لیں گے اب جو ہے اس تربوز کو ہم نے ڈریکٹلی کٹتے جانا ہے اس ٹھنڈے پانی کے اندر اور بڑا ایک زبردست قسم کا اس کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس کو جو ہے اب اس طرح یہ دیکھیں بلکل باری کٹتے جائیں بہ900 ملک یہ دیکھیں جی اس طرح باریک باریک اس کے آپ نے کٹ دے جانا اس کو تو یہ سارے تربوز ادھر کٹتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے تو کچھ دو کے تربوز ہم نے کٹ دی ہیں اندر اس کے اندر دیکھیں تو پانی کے اندر بڑے زبردست چنک سا رہے ہیں لیکن ابھی پانی کے اندر فلیور کوئی نہیں ہے تو ادھر دیکھیں میرے پاس یہ ہے جی شیرہ سمجھ لیں گے گلوکوز وارٹر کہہ لیں اس کو یا شیرہ آپ کہہ لیں شیرہ بنا کے اس کے اندر ڈالیں گے چین نہیں ڈالیں گے وہ ٹھنڈے پانی کے اندر مکس نہیں ہ ہوتی اور وہ ایک جو خاص مٹھاس ہونی چاہیے اس کے اندر وہ اس کے اندر نہیں آتی تو یہ شیرہ ہے شیرہ برانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لے رہے ہیں کڑائی کے اندر ایک لیٹر اس کے اندر ایک کلو چینی مطلب جتنا پانی ہو اتنی چینی آپ نے لے رہے ہیں اس کو بڑا گرم کرنا ہے کہ چینی مکس ہو جائے تو جو شیرہ ہے اس کا کلر کریے رہے ہیں سمجھے آپ کا شیرہ تیار ہے ایک تار بارا اب جو ہے کیا کرمہ ہے یہ دکھیں یہ شیرہ ہے گاڑا ہے جبردست یہ دکھیں گے بڑا جبردست شیرہ ہمارا بنا ہوا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم پانی کے اندر اس کو شامل کریں گے تو جو مٹھاس اس کے اندر آئے گی اس شربت کے اندر وہ اس سے اس شیرے سے آئے گا تو یہ اب جو چینی ہے یا جو مٹھاس ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی آپ نے ڈال لے ہے تو جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں آپ نے اتنے اس کے اندر ڈال لے ہیں اب جو ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے رو آفزا جس کا مین ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ رو آفزا اور شیرے کو اکٹھا مکس کیا ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ان کی چاشنی جو ہے وہ بنتی ہے ہم اس کو الگ الگ دار کیونکہ میں نے آپ کو دیکھانا ہے اس لیے تو شیرہ ڈال دیا اب جو ہے اس کے اندر روحفظہ ڈال دیا اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں تو ایک یہ جو مگ ہے یہ تقریبا کچھ سے ساڑھے سات سو امل کا ہے اس کے اندر یہ ایک مگ ڈالیں گے اس کا شیرہ کا اس کا روحفظہ کا تقریبا ڈیڑھ مگ میں نے شیرہ کا ڈالا اس کے اندر اور پانی جو تھا اس کے اندر تقریبا کچھ پندرہ لیٹر پانی تھا باقی اس کے اندر بھرف ڈالیں گے تو یہ دیکھیں گے یہ جائے گا اس کے اندر اور اس کا جو کلر ہے وہ اس کو اس شربت کا اس روحفظہ سے ملے گا اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ریڈ ہونا شروع ہو گیا اس طرح شربت کا کلر ہوتا ہے اور تربوز کا جو کلر ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جو اگلی چیز ہے یہ ہے میرے پاس نورس یہ وہ کہ کرتے ہیں کہ روحفظہ نورس اور جو چاشنی ہے چینی کا شیرہ ہے ساری چیزوں کو اکٹھے کر کے ایک چیز بنا لیتے ہیں مطلب مکسر بنا لیتے ہیں پھر اس کو ایڈ کرتے رہتے ہیں یہ جو ہے اب نورس ہے ایک گلاس کے قریب یہ میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں یہ آپ کو مل جاتا یہ بھی بڑی ایزی لی تو اس کو اندر ڈال کے اچھی طرح مکس کر دیں اور میں نے وہ روحفظہ کی پوری بوٹل ڈال دی ہے اس کے اندر جو ایک مک تھا اس سے تھوڑا سا اوپر بچا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہے اور نورس کا یہ جو ایک گلاس ہے یہ اس کے اندر اور اس کا کلر دیکھیں سیم بھئی کلر ہے جس طرح ہونا چاہیے بس تربونج اس کے اندر ڈال دیکھیں اور تربونج آلتے ہیں اس کے اندر پھر یہ جو ہے بڑا زبردس کے کسل کا تیار ہوتا تو یہ دیکھیں تربونج ہے میرے پاس یہ دیکھیں دیکھیں تو اس کو جو ہے یہ لے دیکھتے ہیں کیونکہ تربونج کا شرب ہے تو تربونج تو پھر اس کے اندر ایکسٹر ہونا چاہیے کہ اس کو چمچ سے کھانا پڑے اتنا تھک ہونا چاہیے اب دیکھیں جی اس کو ماشاءاللہ زبردس مکس کرتے رہے ہیں اور اس کو جو ہے انزوائی کریں اب اس کو جو ہے میں تھوڑا سا مکس کرتا ہوں تھنڈا پہلے ہی بہت ہو گیا اور اس کو جو ہے انشاءاللہ افتاری کے سرپ کریں گے ہم تو اب جی ان کی کرتے ہیں سرونگ یہ دیکھیں گلاس آپ لے لیں اور اس کو جو ہے اس طرح فل کریں یہ جی شربت بڑا زبردس قسم کا تو یہ تربوز دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر روزہ نہ ہوتا تو ایسا لگتا انسان کو ایسا کہ سارا پی جاؤں گا لیکن پیا تو نہیں چاہے گا لیکن اتنا ریفریشنگ لگ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے کہ پی گئے لیکن انشاءاللہ افتاری کے ٹائم پہ اس کو ضرور پیئیں گے اور اس کو آپ بنائیں گھر پہ بہت بہترین چیز ہے بہت تربوز ہے گرمی کے لئے بہت سارا پانی ہوتا ہے تو اس کے بڑے بہت سارے فائد ہیں اور ایک تو یہ تھنڈا ہے اوپر سے روح فضاء کا ذائقہ کس کو نہیں پسند روح فضاء کا ذائقہ تو اس سبھی کو اب ضرور ٹرائے گے انشاءاللہ جبردست ہو جائے گا اگر آپ سیم کیونکہ اس کا کلر دیکھیں تو اتنا ڈارک نہیں ہے جتنا ان کا کلر ہوتا ہے اس کا سیکرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر لال رنگ ڈالتے ہیں اس کو گڑا کرنے کے لئے اس کا جو کلر ہے اس کو گڑا کرنے کے لئے گہرہ کرنے کے لئے تو آپ کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو شیرے کو لال کر لیں اس کے اندر نوراس ڈالیں اسی کے اندر روح فضاء ڈالیں مکس کر کے پانی کے اندر ڈال کے تربوز ڈالیں آپ کا شرمت تیار ہے تو انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی بہت ساری ریسپیز جیسے پکولا کا جو آشکم سوڈا ہے اس کی ریسپیز انشاءاللہ میں جلدی شیئر کروں گا